یا آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے جب ہم کو اپنے دل کی بات نکالنا ہوتی نا تو کہیں سے بھی ایڈجس کرتے ہیں ایک صاحب مجھے بولنے لگے کہ گھر جمائی بننا کیسا ہے تو میں نے کہا بھائیہ اگر اللہ نے سب کچھ دیا تو کیوں جا رہے اس طرح لیکن اگر سوسر واقعے میں مجبور ہیں ان کو لڑکے نہیں ہیں یہ لڑکے ہیں تو سب باہر ہے کسی وجہ سکھانے ہیں آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ایسا اگر سو گھر جمائی بنتے ہیں تو یہ تو بالکل افضل ہے نا کسی غیر کی مدد سے بہتر اپنے سوسر کی مدد کر ٹھیک ہے میں نے کہا گھر جمائی بننا وہ سنت موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام اپنے سوسر کے گھر رہتے ہیں نا انہیں کہا اپنے مفاد کے لئے کیسی دلیل چنچن کلاتے ہیں باقی مسائل میں دلیلیں نہیں ملتی اماز روزے زکاة حج میں نہیں ملتی دلیل ایسی باریک باریک رکھتا نہیں وہ تو چھوٹے عمل کو اللہ معاف کر دے گا نا بڑا کام تو کر رہے نا کیسے اللہ تے اپنے مفاد کے لئے ایک ایک بات چنیتے کتاب اسے لیکن ایسا معاملہ دیگر معاملہ سوت کے معاملے میں اللہ معاف کریں گے یہ کیفالت کا مسئلہ تھا موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہو چکے تھے اور وہ ایسے شہر میں چلے گئے ایک ملک میں جہاں کوئی پیچھانکا نہیں تھا اور وہ شخص ان کو صرف بیٹیاں تھی جن کی تالوں سے کھا جاتا ہے شویب علیہ السلام تھی واللہ واللہ ہم نہیں جانتے بیٹیاں تھی تو زہر زیادہ ان کو ایک گھر میں مرد کی بیٹے کی ضرورتی اگر دامادی وہ کام کر دے one of the best thing ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی حرجی نہیں ہے نا اگر اس کو لوگ گھر جمعائی بولتے لیکن وہ چی سمجھنا یہاں سب کچھ ہے لیکن وہ اس لئے ہوا جاتا ہے کہ کچھ کمائیں گا نہیں آرام سے سوسر کے محال پر سام جیسا لوٹتے ہیں ویسا لوٹتے رہیں گا اس کو یہ ہے گھر جمعی ہمارا وہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا جو وہ مجبور انسان ہے اس کی مدد کے لئے وہ چلے گئے اور وہاں رہنا پسند کیا چونکہ ویسے بھی تو اکیلے رہنا ہے گھر تو مصر میں ہے واپس تو جانا ہے نہیں ایسے بھی تحین ہے نا یہاں رہنا اچھا ہے سوسر کے پر یہ بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت یاد رکھتے ہیں